نمشکار میں ہوں آپ کا دوست معروف رضا اور ہر ہفتے کی طرح اس بار بھی میرے ساتھ ایک خاص شخصت موجود ہے جی ہاں ان کا تعلق جو ہے وہ بنگال سے کلکتہ سے لیکن ساتھی ساتھ وہ پیشے سے ڈاکٹر ہیں اور اس وقت ایجوکیشن منسٹر ہیں جی ہمیں بات کر رہا ہوں ڈاکٹر سباش سرکار کی اور میرے لئے اس لئے وہ زیادہ مہت پونھ ہیں کیونکہ آج ہی پردھار منتری نرندر موڈی نے شکشہ پہ لے کر کے جو چرچہ کی ہے وہ بہت کئی آیام کھولتی ہے کئی دشائیں دیتی ہیں ان پر بھی ان سے بات کر ہوا آئیے ملاقات کراتا ہوں اور آپ کے روبرو کراتا ہوں ڈاکٹر سرکار کو آپ کا سواگت ہے نمشکار آج پرکشہ پہ چرچہ ہوئی بھئی کوئی اتنی بہترین چرچہ اور ایسے موقعے پہ جہاں بچے بلکل تناؤں سے گزر رہے ہیں خاص کر کے بورڈ کے دسویر باروی کے بچے کوئے کیا کہے پردھار منتری کس خدم کو لے کر گیا پردھار منتری چے دو ہجار اٹھر سے یہ شروعات کیا اور اس بار اتنے اور اچھے سے ہو گیا it is beyond our expectation بلکل پچھلے سال 15,73,000 ریجسٹریشن کیا اور اس بار تو 38.8 لگ ریجسٹریشن کیا اور دیکھے ہیں تو کروڑوں کروڑوں بچے teachers سب پیرینٹس سب نے دیکھا ہے اور پردھار منتری جی اتنے اچھے ان کا دیل چھو کے بات کیا ایک دم ان کے سارے سمشناہیں نے سنا اور اس کو ان کے گھرے سے مائکرو منجمنٹ کر کے بتایا کیسے پڑھائی کریں گے اس کے بارے میں کہا جو فیملی پریشر کیسے ریلیز ہوگا اس کے کیا کارن ہوتا ہے یہ کارن سے ہٹنے کے لیے فیملی کو کیا منزہ ہونا چاہیے اور بچے کو کیا سوچنا چاہیے بچے کو ایک دم فوکس رکھنا چاہیے یہ بھی بتایا پڑھنے کا سمائی بھی کہا جو اتنا اچھے مائکرو منجمنٹ دیا بچے کو کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی سبجیکٹ کوئی چیپٹر ان کو اچھا نہیں لگتے تو پردان منٹری نے کہا جو آپ کو جو ایک دم جس سمائے بچے فریش مائن رہتے ہیں وہ فریش مائن جس سمائے رہتے ہیں وہ جس کو وہ ڈسلائک جو کرتے ہیں وہ پڑھنے کی پڑھنے کی اچھے موبائل موبائل کو لے کر کے یہ تو میرا مہیں اسچڑ جو ہو جاتے ہیں یہ کوئی لگتا ہے کوئی سیکیٹریسٹ بول رہا ہے کیا کوئی سیکھولوجیسٹ بول رہا ہے کیا پردان منٹری میں یوں کہوں کہ پردان منٹری نے واقعات بچوں کی من کی بات کی بچوں کی اس پریشانی کی بات کی جس سے وہ جوج رہے ہیں جس کو جھیل رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ آگے ایک بہت بڑا امتحان ہے اور اس کو بالکل پار کر کے جانا ہے پردان منٹری نے موبائل کو لے کر کے بڑی بات کیا ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ موبائل سے ایک دن فاسٹنگ رکھیے لیکن جاتے جاتے انہوں نے یہ بھی کہا کہ سکول میں ٹیچرز بھی موبائل لے کے جاتے ہیں تو اسے پرہیز بھی کر رہے ہیں پردان منٹری موبائل لے کر جو کہا نا یہ تو سب کے لیے ایک منٹر دے دیا سٹوڈینٹ کے لیے پیرینٹس کے لیے ٹیچرز کے لیے اور جیسے ہم لوگ سڑیر اچھا رکھنے کے لیے اوبوباس کے انتظام کرتے ہیں ایسے موبائل کو فاسٹنگ کر لیں دیجیٹل فاسٹنگ بھی کہا اور اس کے ساتھ ساتھ کتنے اچھے بات بتائیں یہ گھر میں بھی ایک زون ہونا چاہیے یہ زون میں نو انٹری فادہ موبائل جیسے نو سموکنگ زون ہے ہاں ایسے کیا ہوگا سارے گھر میں جتنے میمبرز ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ بات کریں گے اس کو جو منٹل جو سارے بات سب کچھ شیئرنگ ہوگا اور اس سے کیا ہوگا ان کو سارے ڈیوٹیز ان کا ایک دوسرے کے بارے میں اس کو کارڈیالٹی یہ سب بڑھ جائے گا جی جی بلکل ایڈیوکیشن کو لے کریں خاص کر کے کس طریقے سے بورڈ کی پرکشاہ کے تیاری کریں پردہان منٹلین نے بڑا ویوہارک طریقے سے جو ہے بچوں کو وہ تمام چیزیں بتائیں جس سے بچے جوج رہیں جاتے تھے پردہان منٹلین نے یہ بھی کہا کہ جس طریقے سے ہم سب کے اندر ایک للک ہوتی ہے کہ ہم اپنی بھاشا جانتے ہیں لیکن دوسری بھاشا بھی کیسے سیکھیں اس کے لئے وہ انہوں نے روشنی ڈالی تو یعنی کہ وہ چاہتے ہیں کہ جو بچے ہیں ہمارے دیش کے وہ بہو آیامی بنیں بہت اچھے سے بتایا پردہان منٹلین ان کا انبھاب اور دوسرے کی انبھاب بھی بتایا بہت سارے چھوٹے بچے کے جو بدلائے ہوتا ہے وہاں بھی کبھی دیکھا جاتا کیا ایک بچہ کوئی بچہ بنگلا میں کہتا ہے کوئی ہندی میں کہتا ہے کوئی تیلگو میں کہتا ہے لیکن ایک دوسرے کو بات سمجھ جاتے ہیں تو بچے کے اندر بھاشا کو سمجھنا یہ کوئی بڑے بات نہیں ہے تو انہوں نے اگرہ کیا ہمارے دیش we are proud for that we have the oldest language انہوں نے تمیل بھاشا کی بات کیا تمیل بھاشا oldest language اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے بول ہے بھاسا ہے تو ہر بچے کو اپنے مادہ ٹنگ اور اس کے ماتری بھاشا اور ایک بھاسا شکھنے کا اگرہ کیا اس میں کیا ہوا ہو جائے گا ان کو language کے اوپر اچھا command ہو جائے گا تب کیا ہوتا ہے ان کو سارے سبجکٹ میں ان کو لکھنا پرنا یہ عادت اچھے سے ہوگا وہ کہتے ہیں کہ کوس کوس پہ پانی بدلے دو کوس پہ بانی تو ان تمام چیزوں پر بڑی مہتفتہ سے بڑی باریکی سے پردھان منتری کی نظر تھی یہ کارکرم آپ نے شروع کرنے جا رہے ہیں کہ پنچ پرانڈ امرت کلا یہ کیا ہے جاننا چاہتے ہیں دیش بھی جاننا چاہتا ہے کہ اس کے ذریعے آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں پردھان منتری جی نے دیکھئے آفٹر انڈیپینڈنٹ سیونٹی فائیو یارز دو ہزار بائیش میں ہوا اور انہوں نے سارے دیش کو سبھی لوگوں کو بچے کو شکشک کو پیرنٹس کو سب کو پچیس سال بعد دیش جب ہنڈیڈی آرز ہوگا اس کو سپنوں دیکھنے کے لیے کا کیا بات کہ وہ سپنوں نہیں اس کو پورا کیسے ہوگا اس کے بارے میں اس کے بارے میں بھی منتر دو ہزار بائیس انڈیپینڈنٹس ڈے کے سپیچ میں بتایا دیکھیں کیا ہے فرسٹ پلان جو ہے فرسٹ پران پہلا پران فرسٹ پران is goal of developed انڈیا فرسٹ پران سیکنڈ پران is remove any trace of colonial mindset جہاں جو ہے کوئی colonial نام ہے name ہے rules میں کوئی colonial کچھ ہے 1837 rules 1861 rules اس کو سب وہ ٹھیک ہے تو اس کو پھر سے آج کا date سے کرنا چاہیے غلط ہے تو ہٹا دینا چاہیے تھارڈ پران ہے take pride in our roots our root is very rich and everything is on the basis of science تو we should be pride in our roots and fourth is the unity there is unity in diversity ایک بھارت سرسٹ بھارت and the fifth plan is sense of duty among the citizens and اس کے لیے دیکھئے جو ہمارے راج پت کا نام ہمارے پردان منتری نے اس کو کرتب بھٹ کر دیا اور دیرے دیرے ہمارے سارے آدمی سب سرسٹ ویل بی ڈیوٹی باؤن اور اس کے پریرنہ ہمارے پردان منتری نے دیا سارے بچے کو سب کو اچھا ایک بڑی اچھی بات انہوں نے کہی بچوں کو اسے پریشور سے ریلیز کرنے کے لئے پرکشہ جو ہے انت نہیں ہے پرکشہ آپ کو آگے جانے کیا راستہ ہے آگے پھر آپ جائیں پھر بہت اچھے مان لیجیے بہت اچھے ایک ایک سٹیشن میں ہوں ہے آپ ہے اور ٹرین آنے والے ہیں اسی ٹرین میں اٹھنا چاہیے پریشور میں پاس کرنا تو ٹرین چھٹ گئی یہ انتیم ٹرین نہیں آئے اور آئیں اور ٹرین آئے اور اسی ٹرین آپ جو سٹیشن میں جانے چاہتے آئے اس سے اور بڑا سٹیشن میں لے کے جائیں گے یہ بتایا یہ بہت بڑے انسپریشن اپلائی انہوں نے ہوپ ہمیشہ بچوں کی بنا کے رکھی کہ ایسا نہیں کہ یہ آخری سٹیپ ہے اس کے بعد بہت سارے سٹیپ ہے اس لئے امید کا دامن ہمیشہ تھامے رکھنا ہے آپ بات کریں ہم لگاتار ڈیجیٹل آئیزیشن کی حالانکہ بردان مطری نے کہا کہ ڈیجیٹل فاسٹنگ ایک دیر رکھی جائے اور گھر میں بھی ایک ایسا زون ہو کئی نیتک جو شکشہ ہے اس کی کمی ہے اس پر بھی جو ہمارے سنسکار کلچر اگر وہ ہم اڈاپٹ کر لیں اپنے اس مین ایڈیوکیشن سٹریم میں تو جو پرشر ہے وہ بھی ریلیز ہو سکتا ہے ہمارے جو راستی اور شکشہ نیتی ہے نی پی ٹو 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 ہم راستی شکشہ نیتی ڈیوٹی فول ہمارے بچے پیٹریوٹ ہوں یہ ہم چاہتے یہ جرور ہو جائے گا نئے راستی اور شکشہ نیتی یہ نسچت روپ سے ہو جائے گا کال ایک اچھے عدمی کے ساتھ میرا ملاقات ہوا انہوں نے راستی اور شکشہ نیتی کے بارے میں میں بھی ڈاکٹر ہوں گا روز سارے پیٹریوٹ بن جائے گا دیکھیں یہ لوگوں کے من میں اتنے آگ ہے نا تو نسچت روپ سے ہمارے راستی شکشہ نیتی دو آج بیس کے ہمارے سارے بچے پیٹریوٹ بنے گا ڈیوٹی واؤنڈ ہو گا ہمارا دیش یوہ دیش ہے ڈاکٹر بھارت آگے بڑھ رہے اور بھارت آج بہار چمکتے ہے ایک دم ہماری ایک ایک کنڈیشن دیکھیں ہم بریٹیش کو پار کر گیا تو دیش سبھی طرح آگے بڑھ رہے ہیں اور ہمارے بچے ہمارے یود اگلے دینوں میں سارے ورلڈ میں وہ ایک نشان بن جائے بہت دھنیواد آپ جس طریقے سے آپ نے بات کی اور جس طریقے سے پردھان منتری نے بات کی وہ واقعی لگ رہا تھا کہ آج دیش کی اور دیش کے یوہ کے من کی بات ہے جو آگے اس کو بڑھانے کے لیے جا رہی ہے بہت شکریہ سر آپ نے ٹائم دیا نیوز ورڈ ایلیا کو تو یہ تھے رو برو ڈاکٹری کریے اور لگاتار وہاں پر رہے حالانکہ ان کے پاس option تھا کہ ویدیش جا سکتے تھے بہت کچھ اچھا کر سکتے تھے لیکن انہوں نے ٹھانا کے نہیں میں یہاں سے پیدا ہوا ہوں اور یہیں بنوں گا اور اسی کو آگے بڑھاؤں گا دیکھتے ہیں بہت سارے قریب چالیس ہزار بچوں کی انہوں نے اب تک ڈیلیوری کرائی جو کہ ایک ریکارڈ ہے تو آپ سمجھ لیں کچھ کرنے کے لئے بہت کچھ سوچنا پڑتا ہے اور بہت کچھ اپنے لئے تہہ کرنا پڑتا ہے میں بھی تہہ کروں گا اگلی ہفتے ایک نئے مہمان کے موسیقی موسیقی